جی ایس ہربل، ہولسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایا تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم برادرانِ اسلام ومعزز حاضرین آپ تشریف رکھیں کوئی طویل بیان نہیں ہونے والا ہے مجمع میں انتشار پیدا نہ کریں بیٹھ جائیں اور جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ کر بیٹھیں باتیں کچھ سن لیں اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی یقیناً آج کے یہ لمحات اور یہ گھڑیاں ہم سب کے لیے خوشی اور مسررت کی ہیں یاد رکھئے خوشی کے دو مواقع ہوتے ہیں ایک موقع خوشی کا ابتداء کسی بھی کام کی جب ابتداء ہوتی ہے تو یہ ابتداء کا جو موقع ہوتا ہے وہ انتہائی خوشی اور مسررت کا ہوتا ہے اور دوسرا موقع خوشی کا انتہا جب کوئی شئے اور چیز اپنی انتہا کو پہنچتی ہے اپنے انجام کو پہنچتی ہے تو فطرتاً طبعاً خوشی اور مسررت محسوس ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں افتتاح کرتے ہیں ابتداء کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ طلبہ عزیز جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دو فریق کی شکل میں ایک طرف فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ کا مظہر ہے تو دوسری طرف خَيْرَ الْحَدِيَ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے ان بچوں نے جس روز خالد بن ولید کی درسگاہ میں ان کے اساتذہ کرام کے سامنے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا تھا اپنے حفظ کا یا ان طلبہ نے کتبِ شرعیہ کا آغاز کیا تھا اور بسم اللہ کی تھی تو یہ بہت ہی زیادہ خوشی کا موقع تھا اور ابتدا میں جو خوشی ہوتی ہے نا وہ توقعات کی خوشی ہوتی ہے میری بات کو سمجھیں آپ ابتدا میں آغاز میں شروع میں شروع میں جو خوشی ہوتی ہے وہ توقعات کی خوشی ہوتی ہے جب اس بچے نے بسم اللہ پڑھ کر تعوض تسمیہ کے بعد قرآن کی تلاوت کو شروع کیا تھا اور قرآن کو حفظ شروع کیا تھا تو ہمیں ان سے ایک توقع وابستہ تھی کہ انشاءاللہ ہمارے یہ بچے ایک دن آئے گا کہ سور ناس پر اپنے حفظ کو انشاءاللہ کیا کریں گے ختم کریں گے اب ہمیں مزید اختتام پر بھی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہماری وہ توقعات جو ہم نے ان بچوں سے وابستہ کی تھی بحمد اللہ و بفضل اللہ و ہماری توقعات کیا ہو رہی ہے پوری ہو رہی ہے بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے چاہ عالم کے گھر میں پیدا ہو غیر عالم کے گھر میں پیدا ہو فقیر کے گھر میں پیدا ہو امیر کے گھر میں پیدا ہو خوشیاں منائی جاتی بچہ گھرچے روتا ہے لیکن پورا خاندان اور پورا گھرانہ جو ہے کیا کرتا ہے خوشیاں مناتا تو پیدائش اور ولادت یہ بھی خوشی کا موقع اور جب کسی کی موت ہوتی ہے انتقال ہوتا ہے تو آپ کو شاید بات میری حضم نہ ہو وہ بھی خوشی کا موقع آپ کہیں گے حضرت ایسے کیسے اس وقت تو لوگ روتے ہیں دھوتے ہیں رنج اور علم ہوتا ہے تو یا اس کا جواب یاد رکھے موت تو واقعہ خوشی کی چیز ہے ہمیں ہمارا قلب جو علم زدہ ہوتا ہے علم رسیدہ ہوتا ہے اور جو ہمیں رنج اور غم ستاتا ہے اور ہماری آنکھوں سے جو آسو بہتے ہیں میرے دوستوں وہ جدائی کے ہوتے ہیں فراق کے ہوتے ہیں انتقال پر نہیں ہوتے ہیں اس لئے کہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے الموت تحفت المؤمن موت جو ہے یہ مومن کا تحفہ ہے ایک اور حدیث میں ہے الموت جسر یوسل الحبیب الہ حبیب کہ موت ایک پل ہے کہ وہ موت حبیب کو حبیب سے کیا کرتا ہے ملا دیتا ہے جوڑ دیتا ہے تو میں ضمن ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب موضوع آ گیا موت کی تمنا کرنا میں نے ابھی چند روز پہلے ہمارے استاذ محترم حضرت قاری احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا تازیتی پروگرام رکھا گیا تھا جامعہ اکل قواہ میں تو میں نے بھی اس میں ایک بات کہی تھی وہ مجھے یہاں بھی سنانا ہے عجیب ہے قرآن کے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا علامت ولایت ہے موت کی تمنا کرنا علامت ولایت ہے اب آپ کہیں گے کیسے قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایوہ اللذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمن الموت انکم صادقین اے یہود بے بہبود اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم فرزندان خدا مقربان بارگاہ الہی ہیں ہم محبوبان خدا ہیں تو ذرا موت کی عرض کر دکھا لو موت کی ذرا تمنا کر دکھاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہوتا لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبْدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ ان کو تو زندگی سے پیار تھا موت سے فرار تھا یہ بھلا کب موت کی آرزو اور تمنا کر سکتے تھے اس آیت پہ آپ غور کیجئے اللہ نے کیا فرمایا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلَّهِ تم اللہ کے مقربان ہیں تو کیا کرو فَتَمَنَّوْ الموت تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ خوشی دو موقع پر ہوتی ہے ایک افتداء کے موقع پر اور ایک انتہا کے موقع اور انتہا کہتے کس سمجھ گئے اللہ آپ کو خوشی مبارک کرے اللہ ہمارے لئے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے میں نے جو آیت کریمہ اور حدیث پڑھی ہے اس کا مختصرا میں پانچ منٹ کے اندر بعد اپنی ختم کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا اس کا پسے منظر یہ ہے کہ جب قرآن کا نزول ہوتا تھا قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت نبی کریم علیہ صلی اللہ وسلم کے پاکیزہ دل پر جبریل امین اللہ کی وحی لے کر آتے تھے قرآن کی صورت میں اور شکل میں تو آن حضور علی السلام کی قلبی خواہش اور عرض یہ ہوتی تھی کہ محفوظ کر لو یاد کر لو کوئی چیز حافظے سے غائب نہ ہو جائے اس لئے آپ جبریل امین کے ساتھ جلدی 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 پڑھا کرتے تھے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب لا زبان کو حرکت مت دو لتعجل بھی جلدی جلدی کر کے اِنَّ عَلَيْنَ جَمْعَهُ وَقُرْآنَ ہم ذمہ لیتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنے کی بھی اور اس کو پڑھانے کی بھی ہم آپ کی زبان سے اس کو پڑھائیں گے بھی آپ کے سینے میں اس کو ہم محفوظ بھی کریں گے ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَ اور پھر جب آپ قرآن کے الفاظ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے اور اس کے معانی آپ بیان کریں گے تو یہ بیان کی ذمہ داری بھی ہماری یہاں دونوں کا مظہر ہے ایک طرف جو ہے قرآن ہے دوسرے طرف بیانِ قرآن بیانِ قرآن یعنی حدیثِ رسول صلی اللہ میں نے دیکھ حدیث پڑیتی فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآنِ حکیم یہ ہے ماشاءاللہ پندرہ طلبہ ہمارے سامنے یہ مجسم ہے قرآن کے اور ادھر ثُمَّ اِنَّ علینا بیانہ کا مذہر خیر الْحَدِي حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ احادث طریقے سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کے زیر و زبر کو تک اللہ محفوظ رکھے گا ایسے ہی بیانِ قرآن کو بھی اللہ محفوظ رکھے گا یعنی احادث نبویہ بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گی دنیا چاہے کتنی کوشش کر ڈالے جیسے قرآن تغیر سے محفوظ اور لا زوال ایسے ہی احادث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ بغیر احادث کے میرے دوستو آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے کتاب اللہ اور رسول اللہ دونوں کا جوڑ ہے رسول اللہ کے ذریعے سے ہی قرآن کتاب اللہ سمجھا گیا ہے ورنہ تو اللہ ایسے بھی کر سکتا تھا قابط اللہ کی چھت پر قرآن نازل کر دیتا اور سب لوگوں کو کہہ دیتا بھئی تم لوگ خودی لو پڑھو اور کیا مطلب ہے میری کیا مراد ہے خودی سمجھو تو آسامی آسامی زبان میں سمجھ لیتے بنگالی بنگالی زبان میں سمجھ لیتے مراتھی مراتھی زبان میں سمجھ لیتے گجراتی گجراتی زبان میں سمجھ لیتے سندھی سندھی زبان میں سمجھ لیتے اور ہر زبان کے محاورے الگ ہوتے ہیں ہے نا چھڑی کوئی بولتا ہے بہار والوں کوئی کم چیز کوئی چھڑی بول رہا ہے کوئی کم چیز بول رہا ہے تو مراد الہی کو سمجھ نہیں پاتا اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کو سمجھانے کے لئے کس کو بھیجا رسول اللہ یہ جتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم ابودعو ترمیزی سنن نسائی سنن ابن ماجہ جتنی سہائے ستہ ہے یہ سب کے سب قرآن کی تفسیر ہے قرآن نے اس کو بنایا وَأَنزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تبہین آپ کے حوالے کی گئی مراد الٰہی جو الفاظ قرآن میں پوشیدہ ہیں معانی کے گوھر جو الفاظ کے جوہر میں محفوظ ہیں ان کو کون سمجھے گا دسول سمجھے گا نبی سمجھے گا اور پھر نبی کے واسطے سے ہم اور آپ سمجھیں گے دیکھئے ایک واقعہ بذکر کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو ابھی رمضان بھی آ رہا ہے شابان تو چلی رہا ہے رمضان کے استقبال میں اللہ نے شابان کو رکھا ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل و قدر صحابی ہیں دیکھو وہ عربی زبان جاننے والے عربی بولنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قرآن نازل ہو رہا ہے قرآن نے کہا کیا کہا کہ تم کیا کرو کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسودی بس اتنا ہی اترا تھا پہلے اتنا ہی اترا تھا نازل اتنا ہی ہوا تھا کھاؤ پیو کب تک حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود سفید دورہ سفید دھاگہ جب تک کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے واضح نہ ہو جائے وہاں تک چلنے دو کھاؤ بھی پیو بھی مفترات سوم جتنی بھی چیزیں ہیں سب کر سکتے ہو اجازت تو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اپنے پاس اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے بعد من الفجر صرف ایک من الفجر اتنا لفظ لے کر آسمان سے جبرائیل کو بھیجا کہاں رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب اتنی من الفجر یہ من من الفجر میں من کونسا آپ سمجھتے ہیں بیانی آئے کہ طبیزی آئے کونسا ہے جلالن پڑ چکے ہو اللہ کے رسول نے پوچھا عدی کب تک سہر کھاتے ہو رسول اللہ جب تک کالے اور سفید دھاگے میں انتیاز نہیں ہوتا وہاں تک میں کھاتا ہوں رسول کریم علیہ وسلم نے بطور مزاہ کے فرمایا مزاق کے نہیں مزاق الگ چیز ہے اور استہزہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے مزاہ دل لگی کے طور پر فرمایا عدی تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے رات اور دن دونوں تمہارے تکیہ کے نیچے آ جاتے ہیں کہا کہ عدی خیت عبیس کا مطلب ہے دن اور خیت اسوت کا مطلب ہے رات کہ جب تک دن نہ نکل جائے صبح صادق جو صبح کازب کے بعد تلو ہوتی ہے وہاں تک نہ ہو اس سے پہلے پہلے تک تم سہر کر سکتے ہو جہاں صبح صادق تلو ہو جائے اب سہر نہیں کی جا سکتی دیکھو عدی بن حاتم صحابی ہیں عربی ہیں بولتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی خیت عبیت اور خیت اسوت کا معنی نہیں سمجھ سکے بغیر کس کے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو بھلا ہم اجمی لوگ اور خصوصا ہم ہندوستان کے رہنے والے لوگ اور وہ بھی جناب والا مرات والے کے لوگ بھلا کیا بغیر اللہ کے رسول کے فرامین کے اور احادیث کے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف الفاظ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے معانی میں غور میں بھی کہتا ہوں معانی میں تدبر ہونا چاہیے قرآن کے نزول کے تین مقاصد ہیں الفاظ کے تلاوت معانی کا تدبر اور احکام پر عمل پیرا ہونا یہ تین ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف الفاظ سے کیا ہوگا یہ بھی غلط حدیث میں آتا ہے من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو بھی حسن والحسن تو بھی عشر امثال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہے فرماتے ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف بھی پڑا اس کو کم از کم کتنی نیکیاں ملے گی دس نیکیاں ملے میں یہ نہیں کہتا کہ لام مین ایک حرف ہے بلکہ علف ایک علاہدہ حرف ہے لام ایک علاہدہ حرف ہے مین ایک علاہدہ حرف ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں بھی ہمارے مولانا سابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے مجمع میں جاننے بجنے والے حضرہ علف لام مین کا ترجمہ کر کے دکھاؤ تو قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ سلام کے آپ نے مثال میں بھی کیسا حرف پیش کیا کیسا جملہ پیش کیا آج تک مفسرین نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہر مفسر کہتا ہے اللہ اعلم بمراد ہی بذال اللہ ہی اس کے مراد سے بخوبی واقع ہے سارے مفسرین جو گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اگر کسی نے کیا بھی ہے تو وہ تخمینی باتیں ہیں زنی ہے یقینی نہیں ہے تو میرے بھائیو قرآن کو پڑھو بھی قرآن کا شغف رکھو قرآن سے عشق پیدا کی جئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج ہم زلت اور خاری کے شکار جو بنے ہوئے ہیں میرے بھائیو اصل اس کی بنیادی وجہ قرآن کو ہم نے تر کر دیا اللہ ان مولانا صابر صاحب کو اور ان کے پورے عملے کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس ادارے کے ذریعے سے ٹیم کے ٹیم کیا کر رہے ہیں نکال رہے ہیں ابھی بتایا کہ علماء کتنے ہو گئے ستاون آپ کے اور کتنے مفتی ہو گئے پانچ مفتی ہو گئے اور حفاظ کرام کی تو ایک بڑی تازار معمولی بات ہے یہ اللہ ان سب کو جزائے خیر اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب دامد برکات اللہ حضرت کی عمر کو آفیت کے ساتھ دراز فرمائے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے ان کے فرزند جو ہے حضرت مولانا خزیفہ صاحب وہ بھی اپنے شب و روز بیچارے اسی میں اپنے لگا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے میں ویجہ پور میں ایک انفرادیت دیکھی بہت پہلے بھی میں جلسوں میں رہا ہوں شرک ہوا ہوں اور بھی دیگر جگہوں پر میرا جانا آنا ہوتا رہتا ہے لیکن جو ویجہ پور کے مالداروں اور سیٹھوں اور یہاں کے باشندوں کی جو بات ہے وہ کچھ اور ہی ہے ابھی دیکھئے محمد صاحب صاحب نے کہ جو توفے لائے ہیں پیش کر دو ان کو بھی معلوم تھا کہ توفے آنے ہی دیکھو بھی دیکھو ماشاء اللہ سب توفے ایک نہیں کئی توفے لے کر بیٹھے ہیں ابھی ہم وہاں گئتے ہیں سندر وادہ وہاں بھی گئتے ہیں اور بہت سارے جگہوں پر گئتے ہیں لیکن یہ منظر وہاں نظر نہیں آئے اللہ تعالیٰ ایسے عوام کو بھی توفیق دے کہ وہ سرمایہ دار لوگ اپنا سرمایہ ایسے اداروں پر لگائے پیسہ تو لوگ جو ہے نا عرصوں پر اور جو ہے جناب والا وہ کیا کہتے ہیں سرکسوں پر اور اس پر اور اس پر پتہ نہیں قوالیوں پر خوب لٹاتے ہیں ارے یہ کیا نغمے یہاں صبح سے شام تک ہوتے ہیں ذرا چار بجے کا وقت آ کر دیکھو خالد بن ولید کی حفظ کی درسگاہوں میں ناظم صاحب بھی گھوم رہے ہیں اساتذہ بیچارے گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ طلبہ جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کیا سما کیا مندر کیا روحانیت ہوتی ہے ارے تمہارا اگر ہزار دس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ دیا ہوا یہ پیسہ اگر ان بچوں پر لگ رہا ہے تو نقد لے رہے ہیں آپ نقد یہ دیکھو یہ بیٹھیں یہ نقد ہے آج ان کا اکرام اور اعزاز کیا گیا یہ یہی نہیں یہ تو ایک شکل ہے کل بروز قیامت ان کا اعزاز کیا جائے ہنی اللہ شاتبی نے حدیث کو اپنے نظم میں بیان کیا ہے اللہ شاتبی مادرزاد نابی نہ تھے اللہ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کی دنیا میں مادرزاد نابی نہ حضرت کی کرامات میں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت صبح صبح جو ہے پچاس باون سال کے عمر میں اللہ کو پیارے بھی ہو گئے لیکن مختصر سی عمر میں اس نے کتنا بڑے بڑے کام کیے سوچی غور کی جی بیٹھتے تھے سبق پڑھانے کے لیے جو پہلے آیا وہ پڑھے جو پہلے آیا ہے وہ عبارت پڑھے سبق پڑھے ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت نے کہا کہ آج جو دوسرے نمبر پر آیا ہے وہ پڑھے جو پہلے نمبر پر آیا تھا اس کو احساس ہوا کہ آج کیا بات حضرت نے آج دوسرے نمبر کہا کہ وہ پڑھے اس نے غور کیا سوچا اس کو بہت سوچنے کے بعد یاد آئی کہ آج میں جنابت کی حالت پہ آ کر بیٹھ گیا تھا اس کو جنابت یاد نہیں رہی جنابت تو سمجھتے ہو نا احتلام ہو گیا تھا نہانا فرض تھا اس کو یاد نہیں رہا اور آ کر بیٹھ دوسرے نمبر پر آیا وہ پڑے یہ بندہ اٹھا اور اٹھ کر فورا گیا اور غسل کیا پاک ساف ستھرہ ہو کر پھر آ کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا پھر حضرت بلتا جو پہلے آیا تاب وہ پڑے ارے ان کو نظر آ رہا تھا یہ ہے قرآن کی برکت علامہ شاتبی علیہ رحمہ نے شاتبیہ کو لکھا اور لکھ کر قابط اللہ تشریف لے گئے اور قابط اللہ کے کتنے تواف کیے پتا ہے بارہ ہزار کون سا حجی بارہ ہزار تواف کر کے آتا ہے بارہ ہزار تواف کیے اور بارہ ہزار تواف کرنے کے بعد ایک جگہ آنے کے لیے تو ان پر نین کا غلبہ ہوا نین تاری ہو گئی خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ تشریف فرمائے تو انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنی کتاب رکھی کہ حضرت میں نے کتاب لکھی ملاحظہ فرمالی جی اللہ کے نبی علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے میں جیب سے نہیں چھوڑ رہا ہوں حوالہ دے دیا آپ آپ کو دیکھنا ہو تو دیکھ آپ علامہ قرطبی نے یہ بات لکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا من حفظہ دخل الجنہ شاہد بھی پڑھی آپ نے ان میں سے آٹھ نو میں سے کسی نے نہیں پڑھا جو اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا بہرحال جب ان حفظ کے والدین کو اللہ قیامت میں ایسا قیمتی تاج پہنائیں گے کہ اس کا ایک ہیرہ بھی اگر دنیا میں گر جائے نا تو پوری دنیا میں اندھیرہ چھا جائے اجالہ ہو جائے اور یہ سورج اندھیرہ ہو جائے اتنا قیمتی پوری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کرتے ایک ہیرے کی ایسا بہترین تاج اللہ والدین کو پہنائے گا ہاں خفاظ کے تو پھر جب ان کے والدین کا اللہ اتنا اعزاز کرے گا تو اللہ ہم شاد بھی کرتے فَمَا ظَنُّكُم بِنْ نَجْلِ عِندَ جَزَائِهِ ارے جن بچوں نے قرآن کو یاد کیا ہے میں کہتا ہوں آگے بڑھ کر ان بچوں نے قرآن کیا یاد کیا صاحب پوری جنت کو اپنے سینے میں سمو لیا ہے کیا کہو گے پوری جنت کو اپنے سینے میں سمو لیا ہے صاحب ہاں یہ قرآن کے جو نقوش اور حروف ہے نا یہ سب جنت کی نعمتیں پڑھتا جا اور چڑھتا جا اقرآ ورتقے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَؤُهَا جہاں تیری ناس کی سین ختم ہوگی وہاں تیرا جنت میں درجہ آخری ہوگا چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیتیں اللہ اکبر پڑھتا جا اور چڑھتا جا پڑھتا جا اور چڑھتا جا تیری آخری منزل کہاں ہوگی جہاں قرآن ختم ہوگا اللہ مجھے بھی توفیق اطاف فرمائے آپ کو بھی توفیق اطاف فرمائے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیجئے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف تنوں سے جو ہے متاثر نہیں ہوتے جنہوں نے کم از کم قرآن دیکھ کر پڑھنا جانتا ناظرہ قرآن جس کو آتا ہے بہت بڑی بات تو بہرحال میں بات ختم کرتا ہوں اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں چند چیزوں کو اپنا لیجئے ایک تو تعلیم دوسرے تبلیغ پہلے نمبر پر تعلیم پھر تعلیم کی کیا کرو تبلیغ کرو تبلیغ کے بعد تدریس تدریس کے بعد تجارت عوام تجارت کرو اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ترقی ہوں گی سب میں تاہیتہ ہے تعلیم تبلیغ تزکیہ اور تدریس تجارت اور ترقی اللہ تبارو تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر کال کریں ق39 جانے کے چاڑği دیئے گئے موسیقی